سپریم کورٹ میں فیول پرائز ایڈجسمنٹ کیس کی سمات ہوئی چیف جسیس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی چیف جسیس کازی فائز عیسیٰ نے وکیل ڈسٹیبیشن کمپنیز کی سرزنش کر دی چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ ایک ہزار سے زائد اپیلیں ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر ہوئیں آپ دلائل میں ایک ہزار نوے نمبر درخواست کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کو چاہیے تھا کورٹ سٹاف کو دلائل دے کر پہلے بتا دیتے ایک ہزار سے زائد درخواستوں سے اس کو نکالنا دورانے کیس آسان نہیں پروفیشنل اسم تو جیسے ختم ہو گیا ہے روزٹر پر آ کر تقریریے کریں گے چیف جسیس نے اس افسار کیا کہ کیا کسی اپیلوں کے قابل سمات ہونے پر اعتراض ہے کسی کو اعتراض نہیں تو میریڈ پر دلائل دیں اٹونی جنرل نے کہا کہ عدالت کی ماونت اور فیڈریشن کی نمائندگی اٹونی جنرل آفیس کرے گا بجلی کی تفصیلی کمپنی اور ڈسکوز کے وکیل منور سلام نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ماملہ یہ تھا فیول پرائز ایڈجسمنٹ کیا ہے اور چارج کیوں ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اپنے اختیار سے بائی جا کر فیصلہ دیا فیصلے میں کہا کہ بجلی کے پانچ سو یونٹ سے زائد استعمال پر اضافی چارجز وصول کیے جائیں چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ ہائی کورٹ کے سامنے درخواست میں تو یہ استعداد کی ہی نہیں گئی تو فیصلہ کیسے دیا گیا ہائی کورٹ کے فیصلے میں پانچ سو یونٹ کی حد کس بنیاد پر مقرر کی گئی وکیل نے کہا کہ جج نے بنیادی آئینی ڈھانچے پر انحصار کرنے کے باوجود اٹونی جنرل کو بغیر نوٹیس فیصلہ دیا اسی عرصے میں ایک اور جج نے فیول پرائز ایڈجسمنٹ سے متعلق درخواستیں خارج کی تھی فیصلے میں کہا گیا نیپرا کا فوم مکمل نہ ہو تو وہ فیول پرائز ایڈجسمنٹ سمیت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا چیف جسیس کاضی فائز حصہ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہے وکیل ڈسکوز نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیول پرائز ایڈجسمنٹ اور اس کا اطلاق غیر قانونی کرا دیا فیصلے میں کہا ساریف کی گنجائش سے زیادہ ایڈیشنل چارجز بل میں شامل نہیں کیے جا سکتے چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ اس طرح تو آپ کہیں گے میری بجلی کا بل دینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چیف جسیس اتر من اللہ نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ نیپرا کا اختیار استعمال کر سکتی ہے چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کو ثابت نہ کیا تو میریٹ پر دلائل نہیں سنیں گے نیچی کمپنیاں بتائیں متعلقہ فوم سے رجوع کرنے کی بجائے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں کیا یہ جسی پاکستان نے کہا کہ وقفے کے بعد عدالت کو اگاہ کرنا آپ پر لازم ہوگا